اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ازی میت وید ارفان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹینت کلاس کے بورڈ کے اگزیم کل سے شروع ہو رہے ہیں اس حوالے سے سٹوڈنٹ کے بہت سارے کوششن ہوتے ہیں کہ شیٹ کو کس طرح فیل کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل پیٹرن بتاؤں گا شیٹ کو فیل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے مین ہوتا ہے آپ کا رول نمبر رول نمبر آپ کا سکس ڈیجٹ کا ہوگا تو یہ میں نے ایک رول نمبر لکھ کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے رول نمبر ٹھیک ہے تو رول نمبر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ رول نمبر آپ نے لکھنا ہے 8 جو بھی آپ کا رول نمبر ہے 4 3 3 2 0 سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے رول نمبر اب یہ جو رول نمبر آپ نے لکھا ہے 8 8 کے سامنے ہم نے دیکھنا ہے یہ 8 والا ہم نے یہاں پہ 8 والا فل کر دینا یہاں سے فل ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ سیاہی ہماری جو ہے اس سے باہر نہ جائے اس کے بعد 4 ہے تو ہم نے 4 والا فل کرنا یہاں سے یہ ہم نے 4 والا فل کر دینا ہے سیاہی ہماری جو ہے اس سے باہر نہ جائے اس کے بعد 3 ہے ہم نے یہاں سے 3 والا فل کر دینا ہے تو جو ہوگا اسی کے سامنے ہم نے وہی والا فل کرنا ہے اس کے بعد یہ 3 ہے پھر ہم نے یہاں سے یہ 3 والا فل کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے 2 ہے تو ہم نے یہ 2 والا بوکس سے یہاں سے فل کر دینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں سے 0 ہے تو ہم نے 0 والا بوکس فل کر دینا ہے رول نمبر ہم نے لکھ لی ہے تو ہدایت یہاں پر دیئے ہوئے کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین کو استعمال کرنے کی جازت ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے نیلہ یا کالا پین یا مالکر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس بات کا خیار رکھیں کہ دائرہ مکمل پور ہو اور سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے کہ یہ جو آپ لوگوں نے بوکس فل کرنے ہیں سیاہی سے باہر نہیں جانے جائیے اور اس کو مکمل اچھے طریقے سے فل کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم آجتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہے سب سے پہلے ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دکھنی ہے جس طریق کو آپ لوگوں کا پیپر ہے وہ دیٹ آپ لوگوں کو جو ہے نا پیپر شروع رہے ٹینتھ کلاس کا کل چار طریق کو تو یہ یہاں پر ہم لکھ لیں گے دیٹ ہم نے لکھ دی نہیں یہاں پر جو بھی دیٹ ہے ایکزام کی اچھا اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے میٹرک یا انٹر جو نائن ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ ہوں گے وہ میٹرک والے کو فل کریں گے اور جو فرسٹ یا سیکنڈیر کے آنگے وہ انٹر والے کو فل کریں گے یہاں سے اگر آپ لوگ میٹرک کے ہیں تو آپ لوگوں نے میٹرک والے بکس کو یہاں سے فل آؤ کر دینا ہے اس کے بعد ہے پارٹ وان پارٹ ٹو اگر تو آپ نائن ٹھ کلاس میں ہے تو آپ لوگوں نے پارٹ وان کو فل کرنا ہے اگر آپ ٹینتھ کلاس میں ہے تو پارٹ وان کو فل کرنا ہے اسی طرح اگر فرسٹ یا میں ہے تو part 1 کو فعل کرنا ہے اگر second year میں تو part 2 کو فعل کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ nine اس year second year سب کے لیے اسی طرح ان کے لیے پیٹرن ہوگا تو اگر آپ ہیں ڈین پھوٹ شرب میں تو آپ لوگو نے کیا کرنا ہے پار 2 کو فعل کردینا یہاں سے سنوٹ ہمارے پاس anval یا supply تو اگر آپ لوگ anval میں دی رہے تو anval والے کو فعل کرنا ہے سپلمنٹ میں دی رہے تو سپلی والے کو فعل کرنا آپ لوگ anval میں دی رہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے فیل کر دینا ہے انوال والے کو جو سپلیمنٹری والے ہوں گے آپ کو کہ انوال ہو رہے تو انوال والا ہی فیل کرنا جب سپلیمنٹری میں دیں گے تو پھر سپلی والا ہی آپ لوگ فیل کریں گے اس کے بعد ہے مارننگ یا ایوننگ جن کا پیپر مارننگ میں ہوگا وہ مارننگ والے کو فیل کریں گے اور جن کا ایوننگ میں ہوگا وہ ایوننگ والے کو فیل کریں گے اگر آپ لوگوں کا مارننگ میں ہے تو آپ لوگوں نے مارننگ والے کو یہاں سے이었نا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے سبجیکٹ جس سبجکت کا철ہ آپ لوگ کا پیپر ہوگا اگر انگلیش کا پیپر ہے تو آپ لوگ نے لیکھ دینا ہے یہاں پر انگلیش اچھا یہاں پر اوپر سب سے پہلے آ رہی ہے دیٹ ٹھیک ہے تو دیٹ آپ لوگ نتم یہاں پر damage یہاں پر deed لکھنے ہے سب سے پہلے اگر جو ہے نا کل ڈیٹ ہمارے پاس ہے چار تو ہم نے لکھنا ہے زیرو چار اس کے بعد منتھ ٹھیک ہے جو بھی منتھ ہے زیرو تین یہ ڈیٹ والا یہ منتھ والا اور یہ ایئر والا اس میں ہم نے لکھنا ہے دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے پورا ہم لوگوں نے اس طریقے سے لکھنا ہے اس کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے مارننگ یا ایو لنگ اگر آپ لوگ مارننگ میں یہاں پر آپ لوگوں نے مارننگ نہیں لگایا تو یہ مارننگ والا یہاں پر مارننگ والا بوکس فل کر دیں گے اچھا جی تو اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے پیپر کورٹ ٹھیک ہے پیپر کورٹ آپ لوگوں نے کہاں سے دیکھنا ہے پیپر کورٹ آپ لوگوں کے پاس جب آپ لوگوں کو ماروزی شیٹ ملے گی تو اس سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پیپر کورٹ جب ماروزی شیٹ آپ لوگوں کو مل جائے گی اس پر لکھا ہوتا ہے پیپر کورٹ یہاں سے میں دکھا رہا ہوں یہ جو مروضی شیٹ آپ لوگوں کو ملے گی اس پر لکھا ہوا یہ پیپر کورٹ چار ہنسوں کا ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا یہاں پر دیکھیں یہ پیپر کورٹ لکھا ہوا ہے پیپر کورٹ جو بھی ہوگا مروضی شیٹ پر آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھ کر لکھ دینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس پیپر کورٹ کیا لکھا ہوا تھا 5011 جو بھی آپ لوگوں کا پیپر کورٹ وہاں پر ہوگا تو اسی کے سامنے ہم نے وہی والا بوکس فیل کرنا ہے فائف ہے تو ہم نے یہاں پر یہ فائف والا بوکس فیل کر دینے اگر زیرو ہے یہ زیرو والا بوکس یہاں سے فیل آؤٹ کر دینے اس کے بعد اگر ون ہے تو ون والا بوکس فیل کر دینے اسی طرح یہ ون ہے یہ ون والا بوکس ہم نے یہاں سے فیل کر دینے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر ہے ہمارے پاس نیم ٹھیک ہے تو نیم آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا نیم ہے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے میں یہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے محمد وسیم نیم آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے فادر نیم تو فادر نیم آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے جو بھی ہوگا محمد امین اس کے بعد لکھنا ہے رول نمبر in words کہ words میں ہم نے رول نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں کا رول نمبر تھا یہاں سے یہ رول نمبر لکھا ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے words میں تو words میں ہم کیسے لکھیں گے اس کو ہم نے لکھنا ہے 8,008,0043,000 43,000 43,320 320 یہ رول نمبر in words میں لکھ لیا اس کے بعد ہے signature of candidate یہاں پر آپ لوگوں نے signature کر دینے جو بھی آپ لوگ کے signature ہے وہ آپ لوگوں نے کر دینے اس کے بعد آگے ہے signature of superident یہاں پر آپ لوگوں نے box fill نہیں کرنا یہاں پر superident نے signature کرنے ہے next دوسری سائٹ پر یہاں پر ہوگا ہمارے پاس پھر سے paper code لکھا ہوگا paper code آپ لوگوں نے جو وہاں سے بروزی شیر سے دیکھا تھا جو ہم نے دوسری سائٹ پر لکھا وہی ہم نے لکھ دینا ہے یہاں پر paper code ہم نے لکھ رہا ہے وہاں پر جو لکھا ہے پچاس گیرہ یہ ہم نے لکھا ہے تو اسی طرح پانچ ہے تو پانچ کے سامنے یہ پانچ والا box fill کر دینا ہے زیرو ہے تو زیرو کے سامنے یہ زیرو والا box fill کر دینا ہے ون ہے تو ون کے سامنے یہ ون والا box fill کر دینا ہے اسی طرح یہ ون ہے تو ون کے سامنے یہ ون والا box یہاں سے fill out کر دینا سیاہی جو ہے وہ ہماری اس سے باہر نہ جائے اس طریقے سے ہم نے اس کو فیل کرنا ہے مکمل بوکس کو ہم نے فیل کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہ یہاں پر ہمارے پاس ہوں گے ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کوز ہمارے پاس جو مروضی شیٹ ملے گی نا اس سے ہم نے دیکھ دیکھ کے لگانے میں یہاں پر فرضی آپ لوگوں کو بتا جاتے ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے لگانے چار اپشن دیئے ہوں گے تو اس کا جو صحیح ہوگا وہ آپ نے لگا دینا اے بی سی یا ڈی جو اس میں سے صحیح ہوگا اگر فرض کریں کہ آپ لوگوں کو مروضی شیٹ ہے وہ آپ لوگوں سے لے لی جائے گی تو ٹائم کم ہے آپ لوگوں نے پہلے وہاں سے جو ہے نا دیکھ دیکھ کے لگا لینا ہے بعد میں آپ لوگوں نے وہاں سے فیل بوکس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں پہلے کا ہمارے پاس آرہا ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے فرض کریں بی آرہا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا بی ہی تیسرے کا اگر سی آرہا تو ہم نے کیا لکھ دیا سی چوتھے کے یہاں پہ لکھے بوکس کو ہم نے فل کر دینا اگر ہم نے اس کا اے لکھا ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے اے والا بوکس فیل آوٹ کر دینا لیکن اس طریقے سے کہ اس سے باہر شاہی نہ جائے اگر اس کا بی لکھا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ بی والا بوکس ہم نے یہاں سے فیل کر دینا ہے اگر یہاں پہ سی لکھا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ سی والا بوکس یہاں سے فیل کر دینا ہے یہاں پہ ڈی لکھا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے دی والا بوکس فیل کر دینا ہے اس کا اگر ہم نے بی لکھا ہے تو ہم نے یہ بی والا بوکس فیل کر دینا ہے اسی طرح اگر ہم نے اے لکھا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اے والا بوکس ہم نے یہاں سے فیل کر دینا ہے اسی طرح جتنے بھی ایم سی کوز ہوگی اگر فرض کریں آپ لوگ کا انگلیش کا پیپر ہے تو اس میں کتنے ایم سی کوز ہوگی اس میں ہوں گے انیس ایم سی کوز ہوگی تو اسی طرح آپ لوگوں نے اتنے ہی بوکس یہاں سے فیل کر دینا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اندر سے شیٹ کس طرح کی ہوگی وہ میں بتا دیتا ہوں یہ جو نیچے والا پوشن ہے نا یہ آپ لوگوں نے فیل نہیں کرنا صرف اوپر والا جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے فیل کرنا یہاں پر جو مروزی ہے نا وہ یہاں پر آپ لوگوں نے لگانے اچھا جی تو یہاں پر یہ دوسرا پیج ہے یہاں پر ہے دسکت امیدوار یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے دسکت کا دینے جو بھی آپ لوگوں کے ہوں گے اس کے بعد آ رہا ہے مضمون مضمون جس کا پیپر ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ دینا یہاں پر انگلیش جس بھی سبجیکٹ کا پیپر ہوگا وہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آ رہا ہے پرچہ ٹھیک ہے پرچہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے مروزی شیٹ سے دیکھ لینا ہے کہ پرچہ جو ہے نا یہ کون سا ہے یہاں پر لکھا ہو ہے پیپر ٹھیک ہے پرچہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے یہ لکھا ہو ہے پیپر تو یہ کیا لکھا ہو ہے وان تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے پرچہ ہم یہاں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گروپ تو گروپ اگر آپ لوگوں کا مارننگ میں ہے تو آپ لوگوں نے گروپ پہلا لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کا ایوننگ میں ہے تو گروپ دوسرا لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کا مارننگ میں ہے تو ہم نے کہا لکھ دینا ہے گروپ پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد آ رہا ہے بورڈ جو بھی بورڈ ہے اگر بورڈ ہے بہاول پور تو ہم لوگوں نے کہا لکھنا ہے بہاول پور ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ رہا ہے یہاں پر رول نمبر تو رول نمبر ہم نے لکھ دینا ہے یہاں پر جو بھی رول نمبر ہے یہاں پر ہم نے رول نمبر لکھ دینا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے رول نمبر اس کے بعد ہے رول نمبر لفظوں میں یہاں پر لفظوں میں آپ لوگوں نے رول نمبر لکھنا ہے یہ جو رول نمبر ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے یہاں پر یہ ہو جائے گا ہمارے پاس آٹھ آٹھ لاکھ تنتالیس ہزار آٹھ لاکھ تینٹالیس ہزار تین سو بیس تین سو بیس یہ ہم نے لکھ دینا ہے لفظوں میں اس کے بعد آ رہا ہے یہاں پر نام امیدوار یہاں پر آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے اردو میں نام ہے جو بھی نام ہے محمد وسیم اس کے بعد ہے ولدیت ولدیت آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے یہاں پر جو بھی ہے محمد امین اس کے بعد ہے امتحان امتحان جو ہے آپ لوگوں کو کون سا ہو رہا ہے سالانہ یہاں پر سالانہ پر ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے دوزار چوبیس اس کے بعد آ رہا ہے نام امتحانی سینٹر جس بھی سینٹر میں آپ لوگوں کے پیپر ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے تو میں یہاں پر کوئی فرضی لے دیتا ہوں گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کوئی بھی جس بھی سینٹر میں آپ لوگوں پیپر ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد دسکت سپریڈنٹ یہاں پر سپریڈنٹ آپ نے سکنیچر کرے گا یہ آپ لوگوں نے بوکس یہاں پر فیل نہیں کرنا تو اس کے بعد آ رہے ہیں مزمون مزمون جس بھی سبجیٹ کا آپ لوگوں کا ہے انگلیش کا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر کیا لکھ دینا ہے انگلیش اس کے بعد پرچہ آپ لوگوں نے وہی میں نے بتایا کہ مروزی شیر سے آپ لوگوں نے دیکھنا جو بھی ہوگا وہاں پر اگر بانا ہے تو آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے گروپ اگر مارننگ میں تو پہلا ایوننگ میں ہے تو دوسرا مارننگ میں ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے پہلا اس کے بعد امتحان سالانہ یہاں پر ہم نے کہہ کرنا ہے دوزار چوبیس اور بورڈ کیا ہے جو بھی بورڈ ہے آپ لوگوں کا بہاول پور ٹھیک ہے جی تو یہاں سے یہ ہم نے فیل کر لینا ہے یہ نیچے والا جو ہے نا ہم نے یہاں سے فیل نہیں کرنا اس کے بعد اندر سے ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے اگر انگلیس کا پیپر ہے تو ہم نے اس سائٹ سے شروع کرنا ہے اگر اردو کا پیپر ہوگا تو پھر ہم نے دوسری طرف سے اس کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ لوگ کے پاس آپ لوگ کو شیڈ دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو شیڈ کو فیل کرنا ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سارا پیٹرن بتا دیئے کہ شیڈ کو ہم نے کس طریقے سے فیل کرنا ہے کیونکہ نایت کراس والے جو تے ہیں وہ فرسٹ آم پیپر دے رہے ہوتے ہیں بورڈ کا تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا جگہ مسئلہ ہوتا ہے ٹینت والے ہیں تو پہلے نایت میں دیئے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے بھی شیڈ کو فیل کرنے کا پیٹرن پتہ ہوتے ہیں یہ فرسٹ یا سیکنڈ والے جو ہے نا وہ بھی شیڈ کو اسی طرح ہی فیل کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی کر دیں بیل آئیکن کو پریس تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے